دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے راکسٹھرو ماہیسین ٹیبلٹ کے بارے میں اس کا ایو لیبل برانڈ نیم کیا ہے habitat کیا ہے ساتھ اس کا پرائج کیا ہے اس کا یوج کہاں کھا ہوتا ہے اس کے سائی ڈفیکٹ کیا کیا ہوسکتے ہیں ڈوج کیا ہے کانٹرائنڈکیٹڈ کیا ہے پوری ڈیٹیل راکسٹھرو ماہیسین ٹیبلٹ کے بارے میں اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے تو بیڈیو کو کمپلیٹ بات کیجئے گا کیونکہ میڈیسن کے بارے میں پوری جانکاری لینا ہی بہتر ہوتا ہے آدھا دھورا جانکاری جان کے لیے گھا تک ہوتا ہے اس لیے آپ ویڈیو کو کمپیٹ باز کیجئے ویڈیو کو بیچ میں کہیں بھی اسکیپ نہیں کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چلے جانتے ہیں راکسیتھرو مائسن ٹیبیٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں مارکٹ میں کس کس اسٹرینٹھ میں ایو لیول ہیں تو مارکٹ میں آپ کو پچاس ایم جی ڈیڑھ سو ایم جی تین سو ایم جی اسٹرینٹھ میں ایو لیول ہیں ساتھ ہی اگر پرائز کی بات کی جائے تو پرائز آپ کو آٹھ روپیہ پرتی ٹیبیٹ سے لے کر کہ آپ کو بیس روپیہ پرتی ٹیبیٹ تک کہ آپ کو سبھی برانڈ کے سبھی اسٹرینٹھ میں آپ کو ایو لیول ہو جائیں گے برانڈ کے اکورڈنگ پرائز اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ایو پرائز آپ کو آٹھ روپیہ سے لے کر کہ بیس روپیہ تک ہی رہیں گے اب سے لیے ہم بات کر لیتے ہیں مارکٹ میں کون کون سے برانڈ نیم سے آپ کو یہ ٹیبیٹ مل جائیں گے ایسے تو روکسیتھروم آیسین بھی آپ بولیں گے تب پر بھی وہ آپ کو کیمشٹ دے دیں گے لیکن پھر بھی آپ کو برانڈ نیم کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو برانڈ نیم میں آپ کو جو موشٹ پوپلر برانڈ نیم ہے وہ ہے روکسیڈ تین سو روکسیڈ ڈیڑھ سو روکسیڈ کیم ڈیڑھ سو آتے ہیں روکسیڈ کیم ڈیڑھ سو بھی آتے ہیں روکسیڈ کیڈ بھی آتے ہیں ساتھ ہیں آپ کو ایک اور برانڈ ہے نیکو روکسی ڈیڑھ سو یہ سب آپ کو موشٹ پوپلر برانڈ نیم ہوئے اور ان سے بھی برانڈ نیم کے علاوے بھی مارکٹ میں بہت سارے برانڈ نیم ایویلیبل ہیں آپ کو الگ الگ برانہ نیم سے بھی آپ کو مل جانگے لیکن جو دبا کا مول نیم رہے گا وہ راکشیتھرومائسین ہی رہے گا اب چلی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوجز کے اس کا یوج کہاں کہاں ہوتا ہے تو دوستو یہ ایک انٹیوائٹک میڈیسن ہے تو اس کا اپیوگ ہے جو ویکٹریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں لیا جاتا ہے جس کا جو پرمک یوج یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی پر لنگس انفیکشن تراغ پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہییئر انفیکشن ثروٹ انفیکشن یعنی کہ گلے میں انفیکشن ہو گیا ہو اور ساتھ ہی نیجل سائننس یعنی کہ ناک میں انفیکشن ہو گیا ہو سائننس ہو گیا ہو تاہاں پر بھی آپ اس ٹیبلٹ کو دے سکتے ہیں ساتھ ہی آر ٹی آئی یعنی کہ رسپروٹریٹ ریٹ انفیکشن ہو گیا ہو یعنی کہ سوشن تنترکی اگر آپ کو بیماریاں ہو جس میں آپ کو نیمونیاں از تھمہ ہو توہاں پر بھی آپ اسٹیبلٹ کا اپیوگ لے سکتے ہیں ساتھ ہی ایسٹی آئی یعنی کہ سیکسول ٹرانس میٹیڈ انفیکشن اگر آپ کو سیکسول ٹرانس میٹیڈ انفیکشن ہو گیا ہو توہاں پر بھی آپ اسٹیبلٹ کا اپیوگ لے سکتے ہیں ساتھ ہی اسکین انفیکشن اگر آپ کو اسکین پر کہیں بھی انفیکشن ہو گیا ہو کٹ گیا ہو چھٹ گیا ہو گھا ہو گیا ہو توہاں پر بھی آپ اسکین ڈیجز میں اس کا جو اپیوگ لے سکتے ہیں میں آپ کو لال ہو گیا ہو جلن رہتا ہو لہرتا ہو تہاں پر آپ اس ٹائیڈ agiیوں سکتے ہیں ساتھی اور آپ کو ٹائی فائدہ ہر آرہا ہو یا پھر وائرل سوار بھی ہے تو آپ پر آپ و آپ پوری میںرول آپ پہ رہے ہیں جو کہ آپ کو ٹائی فائیڈ cycles میں ہوگا تو آپ کنی اگر کو توiersلٹ آپ ملے گا ساتھ ٹانسل میں اگر کوئی دکھت ہے انفیکشن بغیرہ ہو تو وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں ساتھ اس کا اگلا اپیوگ ہے سوپ ٹیشوز انفیکشن سوپ ٹیشوز انفیکشن ہو گیا تو وہاں پر بھی آپ کا اپیوگ لی سکتے ہیں ساتھ ہی سرجری جیابی کسی پیسنٹ کو سرجری ہوا ہو جکھم سوکھ نہیں رہا ہو تو وہاں پر بھی آپ اس ٹیپ ٹیوٹ کا اپیوگ لی سکتے ہیں یہ رہا ہے اس کے کچھ موسٹ پاپلر یو پیوگ اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر اپنے ایکسپریئنس کے نصار ان سے بھی بیماریوں کے علاوے بھی ان بیماریوں میں اسٹیوٹ کا اپیوگ لیں لیکن جو موسٹ پاپلر اپیوگ تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا اب چلی ہم بات کر لیتے ہیں اسٹیوٹ کا کامل سائیڈ افیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو جس میں آپ کو پیشنٹ کو ہیڈ اچرانا نوجیا ہونا بومیٹنگ ہونا allergic reaction ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ شریر پر پتی پتی سا اچھل سکتا ہے ساتھیں pain in the abdomen یعنی کہ آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ساتھیں ڈائریہ ہو سکتا ہے یہ رہے اس کے کچھ موسٹ کومن سائیڈ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے ان سے بھی سائیڈ ڈیفیکٹ کے علاوے اور بھی آپ کو سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے اگر اس پرکار کا کوئی بھی آپ کو سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ یہ tablet کا لینا بند کریں ساتھیں آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک صلاح لیں contact کریں اور اس کا فردر treatment آپ لیں یہ رہا ہے اس کے کچھ موسٹ کومن سائیڈ ڈیفیکٹ ہے اب چلیے ہم بات کر لیتے ہیں kontra indicated کا اس tablet کا kontra indicated کیا ہے کس پیسنٹ میں safe ہے کس پیسنٹ میں unsafe ہے تو دوستوں آپ اس پیسنٹ کو یہ tablet دے سکتے ہیں جس میں safe ہے جو پیسنٹ alcohol کا سیبن کر رہا ہو ساتھیں breast feeding mother ہو یعنی کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں pregnancy میں دے سکتے ہیں kidney disease والے پیسنٹ کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں جو پیسنٹ alcohol یعنی کہ سراب کا سیبن کرتا ہے اسے بھی آپ دے سکتے ہیں unsafe کی بات کی جا تو unsafe ایک ہی پیسنٹ میں آپ یہ tablet کو نہیں دے سکتے ہیں جو کی liver disorder یعنی کہ کوئی بھی پیسنٹ اگر liver disease سے گرسیت ہے تو اسے آپ یہ tablet نہیں دیں ان میں kontra indicated ہے کوئی ہانی ہو سکتا ہے باقی آپ سبھی میں دے سکتے ہیں اب چلی ہم بوجھ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو تو ایسے ڈاکٹر پیسنٹ کے condition اور اس کے recording ڈوز دے کرتے ہیں پھر بھی ہم knowledge کے لیے آپ کو ڈوز بتا دیتا ہوں جو adult پیسنٹ ہے جن کا یہ 18 سے اوپر ہے انہیں آپ کھانے کے بعد ایک گولی ڈیڑھ سو ایم جی کا صوبہ اور ایک گولی سام آپ دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور ڈوز تو ایسے ڈاکٹر کے سلاح سے ہی آپ لیں تو یہ رہا اس کے کچھ موسٹ پاپلر اپیوگ امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو کافی پسند دیا ہوگا اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند دیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرین کے ساتھ شیر کریں